اور چار غیر ملکی بینک ہیں ان کی سربراہی اکتیس سی ای اوز کر رہے ہیں ہم اس ویڈیو میں دس بینکوں کے سی ای اوز کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ مہانہ کتنی تنخواہ لیتے ہیں پروفٹ میں شائع ہونے والی تفصیلی سٹوری میں ہم نے اس کی بھی رینکنگ کی ہے کہ کارکردگی کے لحاظ سے یہ تنخواہیں ان بینکوں کے بارے میں آتی بھی ہیں یا نہیں ہم نے سیلری کے حساب سے جن دس سی ای اوز کی فیرس مرتب کی ہے وہ دیکھئے دسوے نمبر پر ہیں منصور علی خان 1994 سے بینک الحبیب کے ساتھ وابستہ منصور علی خان سب سے زیادہ تنخواہ پانے والے سی ای اوز میں دسوے نمبر پر ہیں یکم نویمبر 2016 سے بینک الحبیب کے سی ای او تینات ہیں اس سے پہلے اسی بینک میں بطور زونل ہیڈ، گروپ ہیڈ اور سی او او بھی کام کر چکے ہیں وہ 1985 سے 1992 تک بی سی سی آئی سے بھی وابستہ رہے منصور علی خان مہانہ ایک کروڑ سات لاکھ روپے تنخواہ پاتے ہیں نوے نمبر پر ہیں امران مقبول تین دہائیوں پر محیط کیریئر کے دوران امران مقبول ایم سی بی بینک کے ہیڈ آف کمرشل برانچ بینکنگ کے علاوہ بطور کنٹری ڈائریکٹر ایم سی بی سری لنکا خدمات سر انجام دے چکے ہیں وہ بینک آف امریکہ اور سیٹی بینک کے ساتھ بھی وابستہ رہے دوہزار اکیس تک ایم سی بی بینک کے سی او رہے اور مہانہ تقریباً ایک کروڑ گیارہ لاکھ روپے تنخواہ کے ساتھ نوے نمبر پر ہیں آٹھوے نمبر پر زفر مسود ہیں ہوائی حادثے میں موجزانہ طور پر بچ جانے والے زفر مسود کو مئے دوہزار بیس میں بینک آف پنجاب کا صدر تینات کیا گیا تھا ستائیس سالہ کیریئر کے دوران وہ بارکلیس بینک، امریکن ایکسپریس، سیٹی بینک اور دبائی اسلامی بینک کے ساتھ وابستہ رہے وزارت خزانہ کی جانب سے انہیں نیشنل سیونگز کا سربراہ بھی مقرر کیا گیا تھا مہانہ ایک کروڑ بارہ لاکھ روپے تنخواہ کے ساتھ زفر مسود آٹھوے نمبر پر ہیں ساتھوہ نمبر ہے یوسف حسین کا سامبہ بینک، مشرق بینک، موبیلنگ، ای بی این امرو بینک سمیت مختلف مالیاتی اداروں میں حامل یوسف حسین کو دو ہزار سترہ میں فیصل بینک کا سی ای او تائینات کیا گیا مہانہ ایک کروڑ چودہ لاکھ روپے تنخواہ کے ساتھ یوسف حسین ساتھوے نمبر پر ہیں محسن علی ناتھانی چھٹے نمبر پر آتے ہیں سیٹی بینک سے بطور ریلیشنشپ مینجر کیریئر شروع کرنے والے محسن علی ناتھانی بارکلیس بینک اور ای بی این امرو سے وابستہ رہے پانچ سال سٹینڈر چارٹر بینک پاکستان کے سی او رہے اور گزشتہ چار سال سے حبیب میٹرو بینک کے سی او ہیں محسن علی ناتھانی مہانہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے تنخواہ کے ساتھ چھٹے نمبر پر ہیں پانچوے نمبر پر ریحان شیخ ہیں سٹینڈر چارٹر بینک کے سی او ہیں 38 سال سے بینکنگ کے شعبے سے وابستہ ریحان شیخ سٹینڈر چارٹر اسلامی بینک کے سی او دبائی اسلامی بینک کے سینئر وائس پریزیڈنٹ امریکن ایکسپریس کے سینئر ڈائریکٹر اور کارپورٹ بینکنگ ہیڈ بھی رہے ریحان شیخ مہانہ ایک کروڑ 53 لاکھ روپے تنخواہ کے ساتھ پانچوے نمبر پر ہیں چوتھے نمبر پر آتف باجوہ ہیں بینک الفلا کے موجودہ سی او آتف باجوہ کو بینکنگ انڈسٹری کا مرد بہران کہا جائے تو بے جانا ہوگا کیونکہ جب بھی کوئی بینک بہران کا شکار ہوتا ہے تو مالکان کی نظر انتخاب انہی پر پڑتی ہے وہ پہلے بھی پانچ سال بینک الفلا کے سربرا رہے تاہم دو ہزار ستنا میں ذاتی وجوہات کی بنا پر مستعفی ہو گئے تھے آتف باجوہ اے بین امرو کے کنٹری مینجر اور پاکستان بزنس کانسل کے چیئرمن بھی رہے فروری دو ہزار بیس میں انہیں بینک آف پنجاب کا سی او مقرر کیا گیا تھا لیکن انہوں نے معذرت کر لی تھی آتف باجوہ مہانہ ایک کروڑ چھپن لاکھ روپے تنخواہ کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہیں تیسرے نمبر پر محمد اورنگزیب آتے ہیں آپ کا خیال ہوگا کہ پاکستان کا سب سے بڑا بینک ہونے کی وجہ سے حبیب بینک کے سی او کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے تیس سالہ شاندار بینکنگ کیریئر کے حامل محمد اورنگزیب نے دو ہزار اٹھارہ میں بطور صدر اور سی او حبیب بینک کی بھاگ دور سنبھالی وہ ڈچ بینک ای بی این ایمرو اور سکوٹش بینک آر بی ایس میں اہم انتظامی عہدوں پر فائز رہے پاکستان بینکس اسوسییشن اور پاکستان بزنس کانسل کے چیئرمن کے ساتھ ساتھ انسیٹیوٹ فار بینکرز پاکستان کے کانسل میمبر بھی ہیں محمد اورنگزیب مہانہ دو کروڑ اکیس لاکھ روپے تنخواہ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں دوسرا نمبر ارفان صدیقی کا ہے میزان بینک کے بانی صدر اور سی ای او ارفان صدیقی کئی مالیاتی اداروں میں اہم انتظامی عہدوں پر کام کر چکے ہیں وہ المیزان انویسمنٹ لیمیٹڈ کے سی ای او پاکستان کوئیت انویسمنٹ کمپنی کے جنرل مینجر کوئیت انویسمنٹ آتھارٹی کے مشیر ابو زہ بھی انویسمنٹ کمپنی کے مینجر فائنانس اور ایگزون کیمیکل لیمیٹڈ کے سینئر بزنس انیلسٹ رہے اس کے علاوہ آورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری کے صدر بھی رہے مہانہ دو کروڑ پچپن لاکھ روپے تنخواہ کے ساتھ ارفان صدیقی دوسرے نمبر پر ہیں اب باری آتی ہے شہزاد دادا کی جو پہلے نمبر پر براجمان ہیں یو بی ایل کے سی او شہزاد دادا پانچ سال سٹینڈر چارٹر بینک کے سی او بھی رہے اس سے پہلے وہ پاکستان میں بارکلیز بینک کے سی او اور ڈویچے بینک کے ڈائریکٹر رہے ان کی مہانہ تنخواہ تقریباً دو کروڑ چوراسی لاکھ روپے سے زائد ہے شہزاد دادا دو ہزار اکیس میں سب سے زیادہ تنخواہ پانے والوں میں پہلے نمبر پر رہے